اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ہسپیٹل جی ہیں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے ٹوپک کی جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے جی صفوف مغلص جی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ہی زبردست اور قیمتی مغلص کا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کی مدد سے بہت ہی زیادہ مردانہ طاقت کے حوالے سے آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں دوستو بہت ہی زبردست مغلص اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور اس کا زیرو سائیڈ افیکٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو بلا ججگ استعمال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نسخہ کی پھر اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے موسلی سفید انڈیا والی پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد دوسری چیز تج کلمی آپ نے پچاس گرام لینی ہے یہ پنسار سوڑ سے آپ کو ازیر مل جائے گی اس کے بعد سالب مصری نمبر ایک آپ نے پچاس گرام لینی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے اس میں سبتاور لینا ہے اور وہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے دارچینی اس میں ڈالنی ہے اور وہ بھی آپ نے پچاس گرام ڈالنی ہے اس کے بعد آخری چیز جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے جی موچرس گونت ٹھیک ہے جی یہ آپ نے سو گرام لینی ہے نسخہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے بڑھتے ہیں نسخہ بنانے کی ترقیب کی جانب کے اس نسخہ کو تیار کیسے کیا جائے گا تو دوستو بتائی گئی تمام اشیاء جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ نے ان کو پنسار سور سے لاکر اچھے سے صاف کرنا ہے ان کا وزن پورا کر لینا ہے اور اس کو کسی گرینڈر مشین میں ان تمام چیزوں کو ڈال کر پاودر جیسا آپ نے بریگ کر لینا اور کسی جار میں محفوظ کر لینا ہے آپ کی میڈیسن جو ہے مکمل طور پر تیار ہو جائے گی بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کی اس میڈیسن کو استعمال کیسے کیا جائے گا تو دوستو یہ میڈیسن آپ صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس کی مقدار خوراک جو ہوگی وہ ہوگی جی چھ ماشے یعنی کہ چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے وہ آپ صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں دوستو چند دن کے استعمال سے جتنی بھی بیماریاں آپ کو مردانہ کمزوری کے ریلیٹڈ ہیں مردانہ پوشیدہ امراض ہیں یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ